ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے حوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے گلوبل وارمنگ کے اثرات ان دنوں کشمیر میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں سری نگر میں تینتیس درجے کی گرمی ریکارڈ کی گئی جو اپنی جگہ پر ایک ریکارڈ ہے اس ہیٹ ویو نے کشمیر کے بازیوں اور سیاہوں کو پریشان کر رکھا ہے ویدھر ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر کہا کہ آنے والے دنوں میں ہیٹ ویو کا اثر یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گا کہ آنے والے دنوں میں شاید جو ہیٹ ویو کا اثر باہر راجوں میں تو سری نگر میں زیادہ دیکھنے کو ملے گا موسیقی موسیقی خاص کر آج اور کل جو ہے تھوڑا گرمی رہنے کے چانسس ہیں ہیٹ ویو اندائک سیچویشن اور پھر تھٹیت تھٹی فرسٹ کو جو ہے تھوڑی سی راحت مل سکتے ہیں یہاں ویلی کے جو میدانی علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں اور جمہو ڈیو جن کے کچھ پہاڑی علاقوں میں بھی تھوڑی سی راحت مل سکتی ہے خاص کر اینڈنگ میں کے دو دن اور جون کا بھی لگ بک شروع کے ایک دو دن اور جمہو کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ ہیٹ ویو مور آلیس کنٹینیو رہے گا تو کوئی سب سائٹ ہونے کے چانسز نہیں ہے خاص کر جمہو ڈیو جن کے میدانی علاقوں میں تو کمنگ ڈیو جن میں بھی خاص کر پھر نیکس سپیل ہوگا وہ لگ بک سیکنڈ یا تھارڈ جون سے پھر سے شروع ہونے کے چانس سے گرمی ایک بار پھر بڑھنے کے چانس سے یہاں ویلی میں بھی اور جمہو ڈیو جن کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ بھی گرمی پھر سے بڑھنے کے چانس سے کیونکہ کوئی ابھی میجر پریسپیٹیشن کے چانسز نہیں ہے کوئی میجر ڈیو ڈی نہیں ہے تو جو اون گوئنگ جو ایکسٹینڈڈ ڈرائی سپیل ہے وہ مور آلیس کنٹینیو رہے گا جس کے کرنے ٹیمپریٹیز میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوئے ہیں یہ وادی کشمیر میں اس قسم کا موسم نہیں ابھی دیکھا جاتا تھا یہ معمول رہ ہے وادی کشمیر کا آہستہ آہستہ اپریلی سے گرمی شروع ہونا ہو جاتی تھی لیکن اگر آج اپریلیا میں کی بات کریں پورا دو مہینہ جو تھا مکمل طور پر بارشیں ہو رہی تھی اور لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ اب یہ بارشیں رکھ جائے آپ کو یاد ہوگا کہ سیلابی سورج حال تک بھی پیدا ہوئی تھی لیکن اچانک سے اس طرح کی ویو ابھی تک دیکھی نہیں گئی حالانکہ کچھ اعدیبار سے صحیح بھی ہے اور دوسرے اعدیبار سے یہاں پہ کچھ وارننگز بھی آئی ڈیزارسٹر منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ مکمل اگر ایک ہفتے تک اسی طرح کی گرمی رہی تو ہمارے جنگلات جو ہے ان میں آگ بھی نومدار ہو سکتی ہے تو اسے بہت ساری نقصانات بھی ہے لوگ ابھی فیل کر رہے ہیں کہ گھر سے جب نکلے تو تھوڑا سا پانی وغیرہ لے کے نکل جاتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آج کل اس طرح کا ٹیمپریچر ہے کہ یہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور انسان کو خطرہ بھی ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ سکول وارڈ اپ ایڈکیشن نے بھی کچھ ایڈوائزری جاری کی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو ویو ہے وہ کافی مزر اثرات بھی ہوں گے اس کے بہت زیادہ گرمی ہے اگر ہم سرینگر کی بات کریں گے تو کہیں دنوں سے یہاں پر بھی جو گرمی ہے بہت بڑھ دیوی نظر آ رہی ہے جس کے چلتے ہیں یہاں پر ایڈوائزری بھی ایشو کی کر دی گئی ہے کشمیر میں دیکھیں گے نا تو وہاں پر جتنے بھی اب ٹورسٹ مقام ہیں وہاں پر بھی گرمی بڑھ رہی ہے ابھی سرینگر کی بات کریں گے تو کل بھی 32 سے زیادہ تیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا یہ بھی سننے میں آیا کہ ویدر ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر کہا کہ آنے والے دنوں میں ہیٹ ویو کاسر یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گا اور سوچنے والی بات ہے ابھی تو مجھے جھونج میں کتنی گرمی ہوگی تو اس سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر گرمی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ابھی بھی میں دوپ میں کھڑا ہوں تو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں ابھی ابھی صبح کا ہی ٹائم ہے لیکن یہاں پر جو ہیڈ دپارٹمنٹ ہے انہوں نے جو ایڈوائزری ایشو کی ہے تو اسے راحت مل سکتی ہے کہ ہمیں پانی کا سیون کرنا چاہیے یا دوپ سے بچنے کیلئے جتے بھی ساتھ ہیں انہوں کا اپیو کرنا چاہیے اودھنپور کے علاقے میں خوبانی کی ریکارڈ کاشت نے علاقے کے فارمرز میں حوصلہ پیدا کیا ہے علاقے میں پڑھنے والی شدید گرمی سے فارمرز اپنی فصل کے حوالے سے پریشان تھے مگر اپنی فصل کو بہتر ڈھنگ میں پھلتا پھلتا دیکھ کر خوش ہیں اگرچہ کچھ پھلوں کے معاملے میں گرم موسم نے برے اثرات بھی مرتب کیے ہیں اب قدرت کی مار ہے گرمی زیادہ پڑھ رہی ہے گرمی زیادہ پڑھنے کی بیجا سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فل جو ہے بہت کام ہے مگر فل کام ہونے کی بیجا سے ریٹ بھی زیادہ ہے تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کول سٹور ہے یا سٹوریز کیا جائے مال کو اس بیجا سے جب ریٹ اچھی ہو تو تب منڈیوں میں اس مال کو اتارا جائے اور ان کو جو ہائیوے پہ اچھی کوئی دکانے دی جائیں جس سے جے خود اپنا مال جو ہے بے سکیں نہیں ہمارے لوگ تو بہت خوش ہیں بہت زیادہ ہمارے جتنے بھی فارمر جہاں کام کر رہے ہیں ایگری کلچر کا ہواٹی کلچر کا ہو جتنا بھی فارمر ہے وہ خوش ہے گورمیٹ کی سکیموں سے سارا خوش ہے مگر بگوان کی مار جو اوپر والے کی مار ہے گرمی ہونے کے بیعت سے وہ کسی کے ہاتھ میں تو ہے نہیں باقی گورمیٹ کی طرف سے کافی مدد مل رہی ہے اور کافی لوگوں کو روجگار مل رہا ہے کیونکہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور روجگار میں لگے ہوئے ہیں اس بار کافی اچھی فروٹنگ ہوئی ہے پہلے فروٹنگ تھوڑی زیادہ تھی مگر جو موسم میں تھوڑی فلیکچویشن کی وجہ سے تھوڑا سا فروٹ کم ہوا ہے مگر اگر ہم ریٹ کی بات کرے تو فارمرز کو کافی اچھا ریٹ مل رہا ہے جس وجہ سے جو ان کا تھوڑا کم پروڈکشن تھی تو وہ وہاں پہ ان کا کمپنسیٹ ہو رہا ہے تو ابھی ہمارا فروٹ بالکل تیار ہے ابھی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے تو دوسری بڑی بات یہ ہے جو ہمارا بیلٹ ہے چنینی بیلٹ ہے یہاں ٹورسٹ بیلٹ ہے یہاں پتنی ٹاپ میں لوگ آتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کو مارکٹنگ کی زیادہ پرابلم نہیں رہتی ہے اور ان کو ریٹ کافی اچھا مل جاتا ہے اور ان کے گھر سے ہی ان کو مارکٹنگ ہو جاتی ہے جو اپنے بیجنے والے ہوتے ہیں جو اپنے وینڈر ہوتے ہیں وہ ادھر سے ہی ان کا فروٹ لے جاتا ہے اور ان کو گھر بیٹھے ہی اچھا ریٹ مل جاتا ہے اور اچھا بینیفٹ لے رہے ہیں ہاں سر ابھی ہمارا فوکس جو دپارٹمنٹ کی سکیمز ہیں ہمیں اس میں اپنا نارمل سپیسنگ میں ہیں ہائی ڈینسٹی میں ہیں کافی اچھی سکیم میں آ رہی ہیں جس میں پلانٹیشن کے ساتھ ان کو ہم اپنا ایڈیگیشن کی بھی فیسلیٹیز دے رہے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑیں جسے کی اور انٹیگریٹڈ فارمنگ کی طرف لوگ جائیں جو کی ویجی ڈیویل کا بھی کام کر رہے ہیں اور اپنا ہارٹیکلچرز کراپس کا بھی کر رہے ہیں تو جسے لوگوں کا انکم اچھا ہو اور لوگوں کا سٹیٹس بڑے سر تو ڈبارٹمنٹ کی طرف سے ہم تو بہت سی سکیمیں مل رہی ہیں شے یار وہ سال کا وہ گور مہدی سرکار دیتی ہے وہ بھی مل رہا ہے وہ بھی ملا گے کیا بولتے ہوں اس کو ہشمان کارٹ ہلتھ کارٹ وہ ہم کو وہ بھی ملا ہے تو اور ڈبارٹمنٹ کی طرف سے یہ بھی پاور ٹیلر ملا ہے ایک تلاو ملا ہے موٹر پائی ملی ہے اس وقت ڈبارٹمنٹ ہماری بہت مدد کر رہا ہے چاہے اگلی کلچر ہو چاہے ہٹی کلچر ہو اچھا موسم ہوگا اچھی جو میند کرے گا جمین میں پیڑ لگائے گا تو پیسہ بن جاتا ہے تھوڑا بہت گھر کا سرکل اپنا نکل جاتا ہے یہ بے روی کار رہنے کی جرورت نہیں ہے پہلے نہیں تیس سال اس بار فیسلیٹی بہت ہے مگر یہ ہے سوڑی موسم کی مار ہے پر سے تو موسم اچھا نہیں ہوتا ہے کئی بار تو پرود اچھا نہیں بانتا ہے نہیں تو پرود اچھا بانجے تو روزگار ہمارا چل جاتا ہے کشمیر میں ٹورسٹوں کی بڑی تعداد کی عام دورف جاری ہے سیرنگر کے ائرپورٹ پر روزانہ پچپن فلائٹس اترتی ہیں اور ٹورسٹ نہ صرف کشمیر کے قدرتی حسن کو دیکھنے آتے ہیں بلکہ وہاں کی ہیریٹیج کو بھی ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں ہم بھی پہلے ڈڑتے تھے آنے میں بہت سیف ہے مطلب آکے بہت زیادہ خوبصورت ایکسپیرینس جہاں تک ٹورسٹ آرائیویلز کی بات ہو رہی ہے بارہ میں تک ہمارے ملینہ تورسٹ آرائیویلز کی بات ہو رہی ہے آئیے ضرور آنا چاہیے ہم بھی پہلے ڈڑتے تھے آنے میں بہت سیف ہے مطلب آکے بہت زیادہ خوبصورت ایکسپیرینس مطلب سب کو لینا چاہیے یہ ایکسپیرینس بہت بڑی ہے بہت اچھے بہت ہلپ فول ہے مطلب کچھ پریشانی نہیں ہوگی اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے مطلب میں تو بہت طبیعت خراب ہو گئے تھے وہ تو ہوتیل والے پہ بہت ہلپ کیا ہے ہسپیٹل لے کے گئے مطلب کچھ دکت نہیں ہوگی مطلب کوئی دکت نہیں ہوگی لے اور آپ کو کوئی delsک ٹکر арیٹ ہے ٹکر الرcile ہی ثورہ ڈرگل قدارہ کتی کر دکت نہیں ہوگی ہوتی ملے گی۔ ملے بھی دل سے کھانا بینہ جو خود بنان کے دی کھلا تے پروس تے بہت ہی بڑھیا ہوں۔ ملے گی۔ تکیٹس ہوں گی۔ ہی اید ویستی دکھائی۔ آمچ بککن۔ میں پر ایمید تو سیم ، مای ہیں۔ ملے گی۔ میں بھی کھانا دا جو خود بینہ دے کھلا تے پرسکتے ہیں۔ پاہیا ہے۔ ملے گی۔ ملے گی۔ بدل گی۔ بعد پر پروipsہ کے بارے کشمیم آج دائن ادنیو اور باری کشم یعنی کشم یعنی ویڈیوی پر پروipsہ کریے ملدین کشم یعنی آئی کٹھر کٹھنیا اگر پاسکت کرنیو کچم یعنی کچم یعنی آید شاکتر شکریہ پرپروپ پروسہ لیلی ردک celebrate جہاں تک سب سے پہلے میں arrivalز کی بات کروں گا on an average 55 flights ہمارے یہاں پر لینڈ ہوتی ہے arrivalز 55 flights کا ہے شے کھلالام انٹرنیشنی ائرپورٹ پر یہ flights نہ صرف دلی سے بلکہ اس میں مومبائی سے بھی direct flights ہے کلکتہ سے بھی flight ہے چننے سے بھی flight ہے جو یہاں آتے ہیں اور جہاں تک tourist arrivals کی بات ہو رہی ہے 12 میں تک we have already crossed 1 million tourist arrivals in this season اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ foreign tourist اس کا کافی اگر میں year on year اور month on month کی بات کروں تو کافی اس میں improvement ہے کافی substantial increase ہے more than 50% increase ہے foreign tourist کا as compared to last year تو جو اس وقت کی influx چل رہا ہے کتنا اچھا positive sign ہے یہاں کی economy کے لیے یہاں direct and direct جتے بھی اس میں ہمارے stakeholders اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں tourism players جو بھی ہمارے اس اندرسٹری کے ساتھ ہیں میں کچھ دن پہلے میں نے کچھ hoteliers کے ساتھ یہاں پہ interaction کیا یہ میرا روٹین ہے جتے بھی travel agents ہے یا پونی والا میں سب سے interact کروں تو hoteliers جو تھے انہوں نے کہا کہ سر before the onset of this terrorism اس سے اچھا بزنس آج ہے یعنی کہ ہم لوگ کہہ دے کہ ایٹیز میں کشمیر میں زیادہ تھا ان کا یہ ماننا کہ سر ہم نے زندگی میں کبھی اتنا اچھا بزنس نہیں کیا جتنا ہم آج کر رہے ہیں مرلا پچھلے دو تین سال سے سر اگر یہ بھی دیکھیں گے چونکہ جتنے بھی ٹورسٹ آ رہے ہیں ایک پوٹیکل اور ان کا ایک موٹیو ہوتا ہے کہ ڈل لیک کی شکارہ رائنگ house boots میں ٹھہرنا hotels میں تو وہ کسی بھی جگہ ٹھہر سکتے ہیں لیکن جو ایک floating stay کرنا floating میں شکارہ میں جانا تو ڈل لیک کا بھی کس پہ کافی major روالہ دل لیک تو ہمارا ایک major tourist attraction ہے ہی house boots ہمارا heritage ہے شکارہ اگر آپ دیکھیں گے ابھی recently وہاں پہ کچھ water activities بھی شروع ہوئی ہیں floating water park آپ نے دیکھو گا jet skiing water sports کی طرح بھی دل لیک is one of the most prime attractions for tourists اس کے علاوہ government کا جو focus ہے وہ اور بھی destinations پہ ہے تین سال چار سال پہلے دوت پتری was not on the tourist میں bangas bangas میں ملاب I am surprised local people there کہ سر یہاں اتنا tourist آ رہا ہے bangas ہے گریج کی بات آپ کریں different tourist destination جو ابھی تک tourist map پہ نہیں تھے ہی تر unknown destination وہاں پہ بھی tourist جانے لگا ہے انتنا کے قاضی گند علاقے میں مئی کے آخر میں خصوصی نویت کا festival ہوتا ہے جس کا مقصد پانچ ذات ندی کو صاف کرنا ہوتا ہے اس موقع پر لوگ مچنیا بھی پکڑتے ہیں اور ندی کو بھی صاف کرتے ہیں اس festival میں ہر سال دو اڑھائی سو لوگ شرکت کرتے ہیں یہ festival اپنی مدد آپ کی spirit کا ایک مو بولتا ثبوت ہے موسیقی 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 این آئی کی کٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ